السلام علیکم امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کے ہماری ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے البائنو ریڈ آئی کی بلڈ لائن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں اس کی فرٹلٹی ریٹ کو کیسے زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو چکس کی سروائیول ریٹ ہوتے ہیں اس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں البائنو ریڈ آئی جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ کافی ویک بلڈ لائن ہے اس کے اندر موٹلٹی زیادہ ہوتی ہے چکس ایکسپائر ہونا کیونکہ جب بھی ہم ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی کو پیر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس چکس کے ایکسپائر ہونا یا دیڈ ان شیل ہونا اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا کبھی کبار البائنو ریڈ آئی کی چکس تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد بھی پندرہ دن بیس دن ایک منت کے پھر بھی وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر انفیکشنز وغیرہ کے چانسز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں ان شورٹ البائنو ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی جو پیر ہو اس کے آپ کے پاس جو چکس آئیں گے وہ اتنے زیادہ سٹرونگ بلیڈ لائن نہیں ہوگی وہ یا تو آپ کے پاس ڈیڈ ان شیل آئیں گے یا انفیڈٹری آئے گی یا پھر آپ کے پاس وہ چکس تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد بھی ایکسپائر ہو جائیں گے تو اس لیے ہمیں کچھ پیرنگز ہیں جو ہمیں کرنی جائیں جس سے ہم البائنو ریڈ آئی کی بلیڈ لائن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں اس کی پروڈکشن زیادہ لے سکتے ہیں اس کے چکس کے ایکسپائر ہونے کا جوریٹ ہے وہ کم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم میرے پاس تھوڑا سا ہمیں ویڈ کرنا بھی پڑے گا کیونکہ اس کے لیے جو پیرنگز ہیں وہ ہم ویجوال ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی یا دونوں طرف البائنو لگا کے نہیں لے سکتے کیونکہ اس سے آپ جب البائنو ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی لگائیں گے تو آپ کے پاس چاہے ایک بچہ آیا چاہے دو آئیں گے وہ آئیں گے تو ریڈ آئیز لیکن وہ چانس اس کام ہے کہ وہ چاہے می بھی ایک آجائے دو آجائے تین آجائیں تو مشکل ہے کہ ان کی جکس یا پروڈکشن آپ زیادہ لے سکیں اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم ویٹ کر کے پہلے اپنی سپلٹس تیار کریں جن کو آگے آپ پیئر اپ کر کے تو اپنی بلڈ لائن سٹونگ کریں اس کے لیے کچھ باتیں بھی ہیں پوائنٹس ہیں جو نوٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کبھی بھی البائنو ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی برڈ پیئر نہیں کرنا چاہیے اس میں آپ کے پاس جلدی سے آپ جب خواہش ہوگی کہ ریڈ آئی چیکس آج ہیں تو وہ بھی پوری ہو بھی سکتی ہے لیکن پوری نہ ہونے کی چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اس میں ایکسپائر ہونے کے یا نیڈ ان شیل وہ چانس زیادہ ہیں تو اس لیے سب سے بیس تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ویجوال ٹو سپلٹ کا پیئر کریں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی سیم پیرنٹس کے جو چیکس ہوں ان کو آپس میں پیئر مات کریں وہ کسی بھی موٹیشن میں نہیں کرنے چاہیے باقی موٹیشن میں جس طرح گرین برڈ ہوگی یا بلیک آئی ان میں پھر بھی چیکس سروائیو کا جاتے ہیں بٹ وہ ان کی پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ کوالٹی، ماسکنگ یا مارکنگ یا سائز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے سیم بلڈ لائن ہونے کے وجہ سے بٹ البائنو ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی کے کبھی بھی سیم پیرنٹس کے چیکس آپس میں پیر مات کریں ہمیشہ الگ الگ پیرز کی چیکس ہوں اور بیسٹ یہ ہے کہ سپلٹ ہو اور ایک ویجوال ہو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ البائنو ریڈ آئی جو ہے وہ ایک نون سیکس لنگ موٹیشن ہے آٹوسوم ریسیسی ہے اس میں میل یا فی میل کسی طرف بھی آپ ریڈ آئی لے سکتے ہیں وہ ریزلٹ سیم ہی رہے گا میل یا فی میل میں ریڈ آئی لینے سے اگر فر ایزمپل میل ریڈ آئی لے لیا فی میل سپلٹ لے لی یا فی میل جو ہے وہ ریڈ آئی لے لی میل سپلٹ لے لیا ریڈ آئی کا تو اس سے ریزلٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے میل میں یا فی میل میں ریڈ آئی ہونے سے کوئی سیم ریزلٹ ہے کیونکہ یہ آٹوسومل ریسی سے یہ سیکس لنگ نہیں ہے کہ جس میں آپ کے پاس میل میں ریڈ آئی ہونا ضروری ہے جس طرح آپ لائنز ہوتے ہیں تو وہ سیکس لنگ موٹیشنز ہوتے ہیں کہ ان میں میل کے اندر آپ لائنز کا جین ہونا ضروری ہوتے ہیں چاہے وہ ویجوال ہو یا چاہے سپلٹ ہو بہت یہاں پہ اسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس پیئر نمبر ون ہے البائنو رائڈ آئی چاہے میل لے لیں چاہے فی میل لے لیں میں نے یہاں پہ جس طرح البائنو رائڈ آئی میل لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک سمپل گرین فشر لگا ہے ابھی یہ گرین فشر کسی چیز کا سپلٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرین برڈ لگانے سے آپ کے پاس یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کا ایک تو چکس کی جو ایک سپائر ہونے کریٹ ہے وہ کام ہوگا انفیریٹری جو ہے وہ کام ہوگی جو آپ کے پاس جو پروڈیکشن ہے وہ زیادہ ہوگی کیونکہ بلیک آئی جو ہے وہ ایک سٹرانگ بلڈ لائن ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا اپنے سپلٹس تیار کرنے کے لیے تو گرین برڈ جو ہے وہ یوز کرنا بہت زیادہ مفید ہے فائدہ مند ہے آپ کے برڈ کا سائز اچھا ہوتا ہے کلر اچھا ہوتا ہے اس کی پروڈکشنز آتا ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس پیر ہے وہ البائنو ریڈ آئی میل اور فی میل ہم نے لے لیے ایک سمپل گرین فشر اس سے جب ہمارے پاس ریزلٹ آئیں گے وہ سب کے سب گرین برڈ آئیں گے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرین جو ہے وہ ڈومیننٹ برڈ ہے وہ جس بھی آپ برڈ کے ساتھ لگائیں گے وہ گرین اگر کسی چیز کا سپلٹ نہیں ہے تو جو بھی برڈ آپ ساتھ لگائیں گے بلیو یا ریڈ آئی ہے جو بھی تو اس میں سے آئیں گے سب وہ گرین برڈ جو سب سپلٹ ہوں گے پھر جس کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جب البائنو ریڈ آئی کا میل لگایا گرین فشر کے ساتھ تو ہمارے پاس جتنے بھی چکس آئیں گے چاہے میل آئیں چاہے فی میل آئیں وہ سب آئیں گے گرین جو سپلٹ ہوں گے بلیو کے بھی اور اینو یعنی کے ریڈ آئیس کے بھی تو یہ آپ کے پاس ایک پیریں گے جو اب آپ کے پاس یہ جو گرین برڈ آئے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سٹرانگ بلڈ لائن کے برڈ اس طرح کے آپ دو پیرس لگا سکتے ہیں جن کے آگے سے چکس پروڈکشن یعنی کے آف سپرنگز کو آپ آگے فردر پیر کر کے آپ سٹرانگ بلڈ لائن کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس البائنو رائڈ آئی جتنے بھی آئیں گے وہ سٹرانگ بلڈ لائن کے آئیں گے آگے ان کو جب آپ فردر فیوچر پیرنگز کریں گے تو وہ آپ کو اچھی ریزلٹ دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ فیشری ماسکنگ میں بھی آنے لگ جائے گا کیونکہ البائنو رائڈ آئی یہ ویشویلی ہم اس کو نہیں دیکھ کے بتا سکتے کہ یہ فیشری ہے یا پرسناٹر ہے لیکن کیونکہ جس طرح آپ کمنگ میوٹیشنز اور آکے جس طرح البائنو رائڈ آئی کو یوز کیا جا رہا ہے تو اس میں فیشری ہونا مست ہے کیونکہ پرسناٹر ہے آپ کو پتا ہے وہ ماسک ساری ہے جب بھی آپ اس کو کسی میوٹیشن میں ڈالیں گے اگر آپ کو برڈ جو ہے وہ پرسناٹر ہے سوگا البائنو رائڈ آئی تو آپ کے جو آکے میوٹیشن جو بھی آپ جس میں ڈالیں گے تو اس میں آپ کو ریزلٹ اتنا اچھا نہیں دے گا وہ ماسک ساری برڈ کی خراب کر دے گا تو اس لئے یہ بیسٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ کنفرم فیشریز بھی آنے لگ جائیں گے البائنو رائڈ آئیز جو آئیں گے وہ فیشرز آئیں گے اس کے بعد نیکس پیرنگ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم البائنو رائڈ آئی کے میل لے لیتے ہیں اور ایک فیمیل لے لیتے ہیں گرین سپلٹ بلو سپلٹ اینو یعنی کے ریڈ آئیز کی تو یہ اگر وہی بات کہ میل فیمیل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں البائنو رائڈ آئی کے چاہے میل لیں چاہے فیمیل لے لیں تو اس پیرنگ سے جو آپ کے پاس ریزلٹ آئیں گے اس میں آپ کے پاس لٹینو بھی آ جائیں گے لٹینو جو بلیک آئی ہوں گے کیونکہ لٹینو بھی گرین سیریز برڈ ہے آپ کے پاس لٹینو بلیک آئی بھی آ جائیں گے جو سپلٹ بلو کے بھی ہوں گے البائنو کے وجہ سے اور سپلٹ اینو یعنی کے ریڈ آئیز بھی ہوں گے البائنو ریڈ آئیز کی وجہ سے آپ کے پاس لٹینو ریڈ آئیز بھی آ جائیں گے جو سپلٹ ہوں گے بلو کے آپ کے پاس گرین بھی آ جائیں گے جو سپلٹ ہوں گے بلو کے اور ریڈ آئیز کے آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی بھی آ جائے گا جو آپ کے پاس اس پیرنگ میں سے البائنو ریڈ آئیز آئیں گے وہ آپ کے بہت زیادہ سٹرانگ بلیڈ لائن کے برڈز ہوں گے as compared to البائنو ریڈ آئی تو ریڈ آئی پیرنگ سے یا البائنو ریڈ آئی تو سپلیٹ پیرنگ سے کیونکہ گرین برڈ جو ہے وہ ایک سٹرانگ بلیڈ لائن ہے وہ ایک ڈومیننٹ جین ہے تو اس میں سے جا آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی گا وہ ریڈ آئی آئے گا وہ ایک سٹرانگ برڈ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس البائنو بلیک آئی بھی آ جائے گا جو سپلٹ ہوگا اینو کا یا ریڈ آئیز کا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پیرنگ ہے اس میں ہم نے اب میل لیلی البائنو ریڈ آئی کا اور فی میل لیلی لٹینو بلیک آئی جو سپلٹ ہو ریڈ آئی کی اور بلیو کی اس پیرنگ سے آپ کے پاس جو ریزلٹ آئیں گے وہ آئیں گے لٹینو بلیک آئیز بھی آئیں گے جو سپلٹ ہوں گے اگین بلیو کے بھی اور اینو کے بھی یعنی کے ریڈ آئیز کے بھی اور جو لٹینو ریڈ آئیز ہوگا وہ سپلٹ ہوگا بلیو کا اور جو البائنو ریڈ آئیز آئیں گے اگین وہ بھی سٹرانگ برڈ آئے گا اور البائنو بلیک آئی بھی آئیں گے جو سپلٹ ہوں گے ریڈ آئیز کے یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو بھی البائنو ریڈ آئیز آئیں گے یا چاہے وہ بلیک آئیز آئیں سپلٹ ریڈ آئیز تو وہ کبھی بھی سپلٹ گرین کے نہیں ہوں گے یعنی کہ وہ آپ کو کبھی بھی گرین یا لوٹینو برڈ نہیں دیں گے تو آپ اس وجہ سے یہ ذہن میں بات نہیں رکھنی کہ کہیں میں البائنو کو گرین سے پیر کروں تو جو میرے آگے البائنو آئیں گے تو وہ بھی پھر مجھے گرین برڈ دینا شروع نہ کر دی البائنو کبھی بھی آپ کو گرین برڈ نہیں دے گا کیونکہ وہ بلیو جین ہے بلیو سیریز ہے تو بلیو برڈ کبھی بھی وہ گرین کا سپلٹ نہیں ہوتا گرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈومیننٹ ہے تو وہ بلیو کا سپلٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ گرین برڈ جو ہوتے ہیں چاہے وہ گرین سپلٹ بلیو سپلٹ انہوں ہو فشر یا لوٹینو ہو بلیک آئی یا جو بھی ہو وہ سپلٹ بلیو ہو تو وہ آپ کو آگے البائنو ریڈ آئیز یا بلیک آئیز دے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی البائنو چاہے ریڈ آئی ہو چاہے بلیک آئی ہو وہ آپ کو کبھی بھی گرین برڈ نہیں دے گا تو اس لیے اس بات سے گبرانا نہیں ہے آگے پیئر نمبر فور ہمارے پاس البائنو ریڈ آئی انٹو البائنو بلیک آئی سپلٹ ریڈ آئی تو اس سے جو آپ کے پاس ریزلٹ آئیں گے یہ بھی البائنو ریڈ آئیز بھی آئیں گے البائنو بلیک آئیز بھی آئیں گے سپلٹ ہوں گے ریڈا آئےز کے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پیئرنگ ہے پیئر نمبر 5 اس میں Albino Black Eye سپلٹ ریڈ آئی کا ہم نے مبل لیا اور فیمیل بھی Albino Black Eye سپلٹ ریڈ آئے کے لئے تو اب یہاں پہ ہم نے دونو جو ہیں مبل فیمیل وہ سپلٹ لے لئے ریڈ آئےز کے تو اب اس سے ہی ہے کہ آپ کے پاس Albino Red Eye بھی آئیں گے اور Albino Black Eye پاسیبل سپلٹ ریڈ آئی یعنی کہ اینو بھی آئیں گے ٹھیک ہے اب پوسیبل اس لیے کیونکہ اس چک کے پیرنٹس میں اس چک کے پیرنٹس میں جو ہے وہ دونوں سپلٹ تھے دونوں ویجوال نہیں تھے یا ایک بھی ویجوال نہیں تھے دونوں سپلٹ تھے اس لیے جو چکس آئیں گے وہ پوسیبل آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پیرنگ ہے پیر نمبر سکس اس میں ہم نے البائنو ریڈ آئی کا میل لے لیا لٹینو ریڈ آئی سپلٹ بلو کی فی میل لے لی ٹھیک ہے تو جیسے آپ کو بتایا ہے کہ لٹینو جو ہے وہ ایک گرین برڈ ہے تو اس میں سے آپ کے پاس جو بھی ریزلٹ آئیں گے آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی بھی آئیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس لٹینو ریڈ آئیز بھی آئیں گے جو سپلٹ ہوں گے بلو کے ٹھیک ہے تو یہ پیرنگز تھیں جن کے وجہ سے آپ اپنے البائنو کی پروڈکشن ان کا سائز ان کا جو پروڈکشن ہے آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں آپ ان کے جو ڈیڈ ان شیل ہو گیا یا انفیلٹریٹی ہو گی یا موٹریٹی جو ہو گی اس کو کم کر سکتے ہیں تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتایا ہے اگین وہ ریوائز کرتا ہوں کہ کبھی بھی ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی کو پیر مت کریں ہمیشہ سپلٹس یوز کریں اور گرین برڈ کو یوز کریں آپ اپنے برڈ کے چاہے جو بھی پیرنگز یا میوٹیشنز کرتے ہیں اس سے یہ آپ کے پاس اس کا تھوڑا سا آپ کا وقت لگتا ہے لیکن آپ کے پاس برڈز اچھے آ جاتے ہیں جن پہ آپ آگے فردر یقین کر سکتے ہیں وہ پیر کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کو ویڈیوالز کی نسبت اچھا ریزائیڈ دیں گے آپ کو تھوڑا ویٹ کروائیں گے لیکن آپ کو اچھا ریزائیڈ دیں گے اور یا اگر آپ کو جلدی آوٹ پٹ چاہیے تو آپ گرین سپلیٹ بلیو سپلیٹ اینو یا لوٹینو ریڈ آئی سپلیٹ بلیو یا لوٹینو بلیک آئی سپلیٹ اینو سپلیٹ بلیو وہ لے کے البائنو ریڈ آئی کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو بہتر یہ لے گا کہ اگر آپ اپنے خود سپلیٹس تیار کریں کیونکہ ان کی آپ کو پھر یقین ہوتا ہے آپ کو ان کی پیرنگز پتا ہے ان کی پیچھے پیرنگز ان کی پیڈیگری پیچھے آپ کو پتا ہے آپ اس کو منٹین کر سکتے ہیں تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ میوٹیشن لوگ برز یہ پہلا چیز تو یہ ہے کہ اس میں صبر ضروری ہے ٹھیک ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے اچھے ریزائٹ کے لیے اچھے آؤٹ پٹ کیلئے اگر آپ جلدی چلہانگ لگانا یا جلدی بس ریزائٹ آئے اچھیک سائیں بس جلدی سے تو اس کے لیے پھر آپ کو آپ ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی ٹو لگا لیں گے لیکن آپ کو فور ایزمپل سال میں تین چار کلچ دیتے ہیں اور دو تین بچے ہی آپ کو یہ پانچ بچے بچ جاتے ہیں آپ کو یہ دس بچتے ہیں تب بھی وہ کم ہے ایس کمپیر ٹو اگر آپ ایک البائنو ریڈ آئی اس کے ساتھ لٹینو ریڈ آئی سپلیٹ بلیو یا گرین سپلیٹ بلیو سپلیٹینو لگا کے وہ اگر آپ پیر کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین چار کلچ میں آپ کے پاس منیمم پندرہ بیس چیکس آپ کو آرام سے وہ سروائب کروا دے گا تو یہ کچھ پیرنگز اور کچھ پوائنٹس تھے جن کے وجہ سے آپ اپنے البائنو ریڈ آئی کا جو ہے وہ پروڈکشن انکریز کا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور برڈز کے بارے میں آپ اور انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تھینکیو خدا حافظ